بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ وبعد سنن ابی دعوت میں ایک حدیث ہے انہ لنفسکا علیکا حق ہر شخص کا اس کے نفس کا حق ہے ہر شخص کے ذمہ اس کا نفس کا حق ہے امائ بن قیم رحمہ اللہ نے الفوائد لے ابن قیم کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر پہ ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے شیخ مہترم کیوں کہ تشریف لا چکے ہیں میں بالکل بھی آپ کے اور ان کے درمیان خائل نہیں ہونا چاہتا مجھے حکم ملا ہے تو میں یہ ایک بات کہا کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انسان کا نفس اگر برائی کی طرف مائل ہوتا ہے چوری شراب نوشی زنا چگل غیبت تو یہ ایک گھٹیا نفس ہے اور اگر انسان کا دل عبادت میں لگتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف اس انسان کا روح اسے جسم اسے نفس اسے مائل کرتا ہے تو ایک بہترین نفس ہے اب ہمارے دن میں جو کام ہے اپنے نفس کو چیک کریں کہ کس مجلس میں ہمارا دل لگتا ہے کون سا کام کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے اگر برائی میں دل لگتا ہے گناہ کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیوں پر دلے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ لے محترم سامعین کہ ہمارا نفس جو ہے وہ گھٹیا ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے نفس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا اپنے نفس کو بچاؤ اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں کے کاموں سے بچاؤ اور بہت سارے اسباب ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے ان میں سے ایک زبردست نصیت جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروت العبدی کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک بڑیا سے ملاقات ہوتی ہے اور جیسے ہی اس بڑیا نے دیکھا بڑی خاتون ہے امیر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتی ہے اور فوراں کہتی ہے ہی آ ہی آیا عمر اے خطاب کے بیٹے عمر رک جاؤ اور سلام پیش کرتی ہے اور عدت علیہ امیر عمر نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بڑیا امیر عمر سے باتیں کرنے لگی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے ہوئے اس کی باتیں سنتے رہے اور وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی باتیں کر رہی تھی اور کہتی ہے عمر میں تجھے جانتی ہوں جب لوگ تجھے عمر نہیں عمر کہا کرتے تھے تیرا بچپن مجھے یاد ہے اور تو سارا اس سے بھی آنا تیری بچپن کی ساری باتیں تیرا بچوں کے ساتھ مل کے کھیلنا مجھے سارا یاد ہے تو بچپن میں ہی سے لیڈر بن کے رہتا تھا تو سارا اس سے بھی آنا لوگوں کو پشاڑا کرتا تھا اور لوگوں کو ہانکا کرتا تھا بس دن گدرتے گئے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے تجھے عمر کی بجائے عمر کہنا شروع کر دیا میں جانتی ہوں جب لوگ تجھے عمر کہتے تھے اور پھر وقت اتنی تیزی سے گدرا حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ لوگوں نے تجھے امیر عمر کہنا شروع کر دیا اور پھر سن لے میں تجھے ایک نصیت کرتی ہوں جب یہ باتیں کر رہی کیا دیکھتے ہیں جارود کہ امیر عمر نے سر اوپر نہیں کیا سر جھکایا ہوا ہے اور اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو موتی بن بن کے زمین پہ گر رہے جارود سے رہا نہ گیا آگے بڑھے اور کہنے لگے اے خاتون اے بڑیہ اپنی نصیتوں کو بند کر دے دیکھ تو نے امیر عمر کو کتنا رولایا ہے امیر عمر نے جب اس کے جملوں میں تہش غصہ دیکھا پلٹ کر جارود سے کہنے لگے اب بولنے دے جو بولتی ہے پوچھا کون ہے کہا ہاتھی خولتو یہ وہ خولہ ہے کہ جس کی ندان کو اللہ نے سن کر قرآن نادل کیا تھا قد سمی اللہ قول اللہ تجادلو کفی دوجیہ و تشتقی اللہ واللہ یسمو تحاب راکما بولنے دے اس خاتون کو یہ بڑی قیمتی نصیتیں کرتی ہے خاتون پھر بولتی ہے وہ نصیت آج میں اور آپ اپنے پلے سے باندھ لیں اللہ کی قسم زندگی کی کائی پلٹ جائے کیا فرماتی ہے تیری زندگی وہ تھی تیرا بچپن بھی مجھے یاد تیرا لڑکپن بھی یاد تیری جوانی بھی یاد آج تیری عبارت اور تیرے سر پہ خلافت کا بوجھ ہے سن لے جس زمین پر تُو کھڑا ہے ایک دن آنے والا ہے کہ یہی زمین تجھے اپنے آغوش میں لے لے گی تو اسی مٹی کے پیٹ میں چلا جائے گا اور یاد رکھ ان الکبرہ روزتم من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النارے آج جس زمین پہ چلتا ہے جس زمین پہ بیٹا ہے یہ زمین تجھے اپنے پیٹ میں لے گی اور انداد بدل لے گی یہی پیٹ میں جب لے گی یا تو جہنم کا گناہ بنی ہوئی ہوگی تیرے عامال کی وجہ سے یا یہی کبر جنت کا بغیچہ بنی ہوگی تیرے عمل کی وجہ سے بھائیو ہمارے ذمہ ہمارے ہی نفس کا حق ہے اس جان کو اس جسم کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچالو اور اس جسم کے لیے اس کبر کو جنت کا بغیچہ بنوالو جہنم کا گڑا بننے سے بچالو یہ سارا کچھ عمال کے بلبوتے پہ ہے اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے